پاکستانی امپار ندیم گوری کا اب ایک نیا سچ سامنے آنے والا ہے ندیم گوری نے پورے پاکستان کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی ہے آج ندیم گوری نے کہا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اجازت لیے بنا شری لنکن کرکٹ لیگ میں قطعی نہیں کھیلتے فکسنگ کی بات سے بھی وہ صاف مقر گئے آج ندیم گوری کا ایک ایک جھوٹ سامنے آ جائے گا سٹنگ آپریشن میں ندیم گوری کی بات آج پاکستان بھی غور سے سن لی ہندوستان کے لوگوں کے سامنے بھی اب اس پاکستانی امپائر کا پورا سچ کھلنے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں گوری صاحب بہت ساری باتیں بھی ہم نے دکھائی نہیں ہے جو مجھے لگا کہ اس موقعے کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہم نے بات چیت میں پاکستان کے چینل اور ندیم گوری دونوں کو بتایا کہ اب ہم دنیا کے سامنے انکٹ ٹیپ لائیں گے اس وقت ہم وہی انکٹ بات چیت آپ کو سنانے جا رہے ہیں سنیے انڈرکور ریپوچن نے ندیم گوری سے ایک بار پھر کہا ہم کوئی کاغذ نہیں دیں گے آپ پی سی بی سے کیسے اجازت لیں گے نہیں دیکھیں جیسے ہم تو اپنی طب سے کوئی پیپرز آپ کو پروائیٹ نہیں کرا پائیں گے ٹھیک ہے نا تو ایسا نہ ہو کہ پی سی بی آپ کو منا کر دے نہیں میں نے میں نے وہ آپ مجھے کوئی پیپرز نہ دیں جیسے فرس کہیں اس کا ایک مثال ہے میں آپ کو فور ایکزامپل یہ یہ سی لنکا میں ہو رہی ہے یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے میں پی سی بی کو یہ کنگا اپنی طرف سے میں انہیں ایک درہاز دوں گا کہ جی میں اس طریق سے لے کر اس طریق سے کہ میں اویلی بل نہیں ہوں ندیم گوری کا پہلا جھوٹ سامنے آیا ندیم گوری صفائی دے رہے ہیں کہ وہ پی سی بی کو بینہ بتائے کچھ نہیں کرتے یہاں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پی سی بی کو بس ایک کاغذ پکڑا دوں گا اور چل دوں گا اب ندیم گوری کی آگے کی بات سنیے پی سی بی کے بعد ندیم گوری سیدھے آئی سی سی پر سوال اٹھاتے ہیں اچھے گوری صاحب کیا کچھ ایسا ہے بھی سننے میں آتا ہے کئی بار کہ جتنے بھی جیسے آئی سی سی کے انٹرنیشنل پینل پر امپائرز ہیں تو جتنے بھی گورے ہیں جتنے ویسٹرن کنٹریز کے امپائرز ہیں تو کیا ان کو زیادہ نمبر آف میچز آفشیٹ کرنے کو ملتے ہیں لازم بات ہے جی اس کا ایک طریقہ کار ہے اس لیے ملتے ہیں کہ ایک زبان کا بڑا ایڈوانٹیج ہے زبان کا ایڈوانٹیج مطلب مطلب ہے کہ انگلیش کا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جیسے ہم ایشنز کنٹریز کے امپائرز گلتی کریں نا جانے گلتی کوئی نہیں کرتا ہے انسانیں ہیومن ایرر ہو جاتا ہے جی اگر ہیومن ایرر ہم سے ہو گئی تو وہ ہماری گلتی تسلیم ہوتی ہے جب گورے گلتی کریں تو وہ کہتے ہیں جی وہ دیٹ ایزی ہیومن ایرر آپ نے سنا پاکستان کے امپائر ندیم گوری نے آئی سی سی پر آروپ لگایا کہ امپائروں کے ساتھ رنگ بھید کیا جاتا ہے اب سنیے ندیم گوری کو میچ فیس بلیک منی میں چاہیے وہ بلیک میں بھی پیسہ لینے کو تیار تھے انڈرکور ریپورٹر نے کہا ستر فیس دی پیسہ وائٹ میں ملے گا اور تیس فیس دی بلیک میں ندیم گوری نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے پچاس پرسنٹ پیسہ بلیک میں دیجئے جی جی مطلب کل ملا کے جو جو موڈے روپ سے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا پیمنٹ ہوگا اس میں سیونٹی پرسنٹ وائٹ کا پیمنٹ ہوگا اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے جی وہ بلیک کا پیمنٹ ہوگا اچھا جی تو ففٹی ففٹی کیوں نہیں کر لیتے ففٹی فٹی مطلب پچاس وہاں دے دیں میچ کے دوران دے دیں اور ففٹی جو ہے نا وہ پینک میں ڈالتے مطلب ففٹی پرسنٹ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کارزوں میں دکھا دیں اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ بلیک میں آپ کو کیش وہاں دے دیں آپ وہاں کیش دے دیں ندیم گوری سے پوچھا گیا بلیک کا پیسہ آپ نے دیش میں کیسے لے جائیں گے انہوں نے کہا آپ چنتا مت کیجئے میں سب بینیج کر لوں گا تو آپ کیش پھر وہاں سے کیسے کیری کریں گے شیلنکا سے وہ کوئی نہیں آپ مجھے تو ڈالرز ہی دیں گے نہیں وہ تو بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن وہ جو اماؤنٹ ہے چاہے وہ کیونکہ بڑا اماؤنٹ بھی ہو سکتا ہے نا تو اس اماؤنٹ کو آپ کیسے لے کے جائیں گے اپنے ملک اگر جانا ہوگا کتنے ڈالر ہوں گے دس پندرہ بیس زار ڈالر ہوگا کتنا پندرہ زار ڈالر ہوگا وہ کوئی نہیں وہ میری ایڈک ہے نا آپ کا تو کام فتم ہو جائے گا اب ندیم گوری سے ایک آؤٹ کھلاری کو ناٹ آؤٹ بتانے کی بات ہوئی ندیم گوری نے کہا جو آؤٹ ہے اس کو ناٹ آؤٹ جے دھوں گا دیکھئے دراصل جتنے بھی میچز ہوں گے جتنے بھی ٹورنمنٹ میں جتنے بھی میچز ہونے ہیں ان میں سے کسی ایک آدم میچ میں ہو سکتا ہے سپانسر کا کوئی اپنا لڑکا کھیل رہا ہو میچ اچھا تو آپ سمجھ رہوں گے ایڈوانٹیج سے مطلب تھوڑا سا اس کو سپورٹ ہو جائے فیلڈ پہ ہاں میں سمجھ گیا تو وہ آپ جو فیور ہے اس لڑکے کو کرنے کا وہ ہو جائے گا ہماری طرف سے ہاں مطلب آپ کی طرف سے ہو جائے گا کوئی دکت تو نہیں ہوگی اس میں نہیں نہیں وہ تو وہ تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے تو مطلب کن کن چیزوں میں ہم لوگ جو ہے آپ سے مدل دے پائیں گے فیلڈ میں آپ مدل لے سکتے ہیں جو بھی لے سکتے ہیں نہیں فیلڈ میں مطلب کن کن پوائنٹس پر مطلب فیور ہو سکتا ہے اگر اس کھلاڑی کے لئے ہم بات کریں تو مطلب کیا ہو سکتا ہے اس کو آپ یہ کہہ کہ اس کا آؤٹ کنیٹ آؤٹ دینا ہے آپ نے جی اچھا 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 مال جی جیسے لبی دی بلو ہے لیک بیفور پکٹ اس میں اس کا کھلاڑی کا فیور ہو سکتا ہے ہاں بلکل یہ یہ فیور کر دیں گے آپ ہاں بلکل یہ ہو سکتا ہے تو مطلب ایسا ہے نا کہ جیسے کل میچ ہونا ہے تو ایک دن پہلے شام کو پچھلی شام کو ہم جو ہے آپ کو آئیڈنٹی فائی کرا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کھلاڑی ہے سپونسر کا اور کلاب جس میچ میں کھڑے ہو رہے ہیں اس میچ میں یہ لڑکا کھیل رہا ہے آج تو اس کھلاڑی کو ہمیں فیور کروانا ہے تو ممکن ہے کہ اگلے دن چیزیں ہو جائیں وہ فیور ہو جائے اس کھلاڑی کو ہاں صحیح 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 تو یہ ہو جائے گا نا آج 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 بلکہ اسٹنگ آپریشن دکھانے کے بعد ندیم گوری کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن ابھی ابھی آپ نے سنا ندیم گوری نے ایک آؤٹ کھلاڑی کو نوٹ آؤٹ دینے کی بات پر ہامی بھری ہے اب ندیم گوری کو تھوڑا شک ہوا انہوں نے پوچھا کیا آپ یہ بات چیت ریکارڈ کر رہے ہیں اب آگے کی بات آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے اب آپ دیکھیں نا اب یہ جو باتیں میں آپ میں ہو رہی ہیں مجھے کہ پتہ آپ کی سیڈ میں کیا چیز ہو رہی ہے کیا ٹیپ ریکارڈ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں چیز چل رہی کیا چیز چل رہی ہے گوری صاحب گوری صاحب اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی یا کوئی بات ہوتی تو اتنا ڈیلے نہیں ہوتا اتنا جو ہم لیٹ ہو گئے ہیں بات کرنے میں بھی ملاقات کرنے میں بھی ندیم گوری سے بات چیت ختم ہونے والی تھی لیکن بات ختم ہونے سے پہلے ندیم گوری نے ایک بار پھر توہر آیا وہ وکیٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ لبی ڈیو اور رن آؤٹ کے قریبی معاملے پر ایک بیٹس مین کو بچا سکتے ہیں بیٹس مین کو فیور دینے کے بدلے انہیں آدھا پیسہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے فیور ہوگا میں آپ سے بات ان فیور کی کر رہا ہوں جو کہ بہت کلوز ڈیسیشن ہے آچھا آچھا الپ ہو گیا بہت کلوز ڈیسیشن ہے ٹھیک ہے نا سنک ہو کے پیچھے چلے گی کارڈ بھی ہینڈ بھی گیٹ بہت کلوز ڈیسیشن ہے یا بہت بہت کلوز ہے جو کہ یہ رن آؤٹ ہے بلکو بلکو یہ تین چیزیں ہیں جن میں فیور کی بات ہو رہی ہے جو کلیر آؤٹ ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بلکو بلکو تو یہ تین چیز تو ہو جائیں گی نا ٹھیک 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 انڈرکور ریپورٹر جمشید خان کے ساتھ سوشانت پاٹھک کی ریپورٹ تو ہم نے آپ کو ندیم گوھری کا پورا انکٹ ٹیپ دکھایا گوھری آروپوں سے انکال کرتے ہیں لیکن یہ ٹیپ پورا سچ بیاں کر رہا ہے ہمارے کرکڑ ایکسپرٹ یشپال شرمہ اور چیتن شرمہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یشپال جی اس ٹیپ کے بعد آپ کیا کہیں گے دیکھیں اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو بچاو کے لیے کچھ نہ کچھ تو بولے گا اب یہ سب کچھ تیہ کرنا ہے آئی سی سی کو کیونکہ یہ ٹیپ انڈیا ٹی وی بھی کہہ رہا ہے ہم سے جہاں چاہیں وہاں ہم دلا سکتے ہیں وینو جی نے بھی کہا رجل شرمہ جی نے بھی کہا کہ جس کو چاہیے وہ لے جائے اور اس کی تحقیقات کریں کہ یہ جینور ٹیپس ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ ویچار کریں اور نرنے لے اپنا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کل ملا کر اب آخری فیصلہ آئی سی سی کا ہوگا جب وہ ٹیپس دیکھیں گے اور اس کے بعد ایک کڑا فیصلہ مجھے وشواس ہے کہ وہ لیں گے جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں کوئی زیادہ دو رائے ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ صاحب صاحب لفظوں میں کہا گیا ہے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ گلتی ان کو مان لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے دھیار رکھنا چاہیے تو میرا کھاس ہے اب آئی سی سی کے پالے میں یہ گئی چلی گئی ہے کہ آئی سی سی کو اب کیسا نہیں لینا بلکہ جیتان سنکر ٹیپ کو دکھانے کی ضرورت اس لئے پڑی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کل جو کچھ ندیم گوری صاحب کے بارے میں دکھایا گیا تھا وہ اس سے اتفاق نہیں رکھ رہے تھے بلکل مان نہیں رہے تھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں اب ایک اور ان کے لیے یہ ایک بہانہ اور میں دے سکتا ہوں کہ یہ میں تھا ہی نہیں یہ تو انڈیا ٹی وی نے کوئی نہ کوئی میری طرح دکھنے والا انسان کی فوٹو بنا دی ہے آپ انہیں آئیڈیا دے رہے ہیں سیتن آئیڈیا دے رہا ہوں نہیں نہیں بلکل وہ کل سے بول رہے ہیں میں تھائی میں نے بات نہیں کی اب دس ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر پندرہ بیس ہزار ڈالر تک میں لے جاؤں گا کیسے لے کے جاؤں میں کیا کروں گا آپ کہیں گے میں تو تھائی نہیں انڈیا ٹی وی نے تو میرا ہم شکل وہاں پر بٹھا دیا تھا آئی سی سی کو اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے تو آئی سی سی اب شکل کے اوپر تحقیقات نہیں کرے گا جہاں بھی جیسی بھی ان ٹیپس کی جانچ کروانی ہے کروائی جا سکتی ہے بہرحال آپریشن ورڈ کپ کے بعد کرکٹ کے دنیا میں ہر کمپ مچ گیا اسٹنگ آپریشن پر کوئی سینئر امپائرز کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد رات دس بجے ہم پاکستان کے ایک اور بڑے امپائر کا سٹنگ آپ کو دکھائیں گے ہوگا ایک نیا خلاصہ لیکن اب اب آپ کو شریلنکا کے امپائر مورس ونسٹن ڈے لارڈ سلوہ کا نیا ٹیپ سناتے ہیں جو آپ نے کل نہیں سنا آپریشن ورڈ کپ میں کل آپ نے دیکھا شریلنکا کے پریمئر پینل کے امپائر مورس ونسٹن ڈے لارڈ سلوہ کا اصلی چہرہ پوری دنیا نے اس انٹرنشنل امپائر کو بے امانی کا سوڈا کرتے ہوئے دیکھا اور سنا مورس ونسٹن ڈے لارڈ سلوہ کا اصلی چہرہ I think you must understand what kind of favour an umpire can give onto the field Yeah If it's a 50-50 thing then of course that won't be a problem but if it's a 90-10 thing then it'll be a problem Minimum is 50,000 in Indian rupees Yeah مورس نے اور بھی باتیں کی مورس کی باقی باتیں آج دیکھی امپائر مورس ڈے لارڈ سلوہ ہمارے انڈرکور ریپورٹر سے پیسوں کو لے کا ڈیل کر رہے تھے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ امپائر بلیک منی لیتے ہیں یا نہیں اس لیے ہمارے انڈرکور ریپورٹر نے مورس ونسٹن ڈیل سلوہ سے کہا کہ ہم ان کا پورا بھکتان وائٹ مانی میں کر سکتے ہیں یعنی ہم انہیں کچھ پیسے تو ان کے خاتے میں دے سکتے ہیں جبکہ بانک کی رقم بلیک منی کے طور پر دیں گے اس پر مورس کا جواب حیران کر دینے والا تھا کیہ ہم گیا وہ کپیرت کپیتے ہیں س AKMют מور کٹ ویں مورس آپ مگنی مگنی وخیران ממ�ہ دیو مجھے من پیپر س ج重 red مگنی گو will be in black okay yeah yeah you got me clearly na india tv sting operation ke baad shri lanka ke umpire morris abhi tak kamerے کے سامنے نہیں آئے ہیں شاید morris کو اپنی غلطی کا حساس ہو چکا ہے انتظار ہے آئی سی سی اور شری لنکا کرکٹ بورڈ امپائر مورس ونسٹن ڈیل سلوہ پر کیا ایکشن لیتے ہیں انڈیا ٹی وی کے لیے اندر کور ریپورٹر جمشید خان کے ساتھ سوشان پاٹھک کی ریپورٹ یشوار بکنے کے لیے یہ امپائر سے اتنے بیتاب نظر آتے ہیں جیسے ان کو بورٹ سے فیس نہیں ملتی دیکھیں جو باتیں یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں سننے کو مل رہی ہیں یہ حیران کرنے والی ہے لیکن ایک سب سے بڑی بات انڈراغ اگر آپ دیکھیں تو ڈر بھی ہے امپائروں میں کہ دیکھیں ہم آپ کو فون نہیں کریں گے ایس ایم ایس کر دیں گے کیونکہ انٹی کرپشن کے آدمی وہاں گھوم رہے ہوں گے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پلہ نہیں جھاڑ سکتی آئی سی سی انٹی کرپشن کے لوگ وہاں ہوتے ہیں موبائل فون میدان پر گیا کیسے پورڈ آف کنڈکٹ کے حساب سے نہ کھلالی لے جا سکتے ہیں نہ امپائر سے لے جا سکتے ہیں نہ کوئی عدیقاری لے جا سکتے ہیں اس ایرئے میں تو یہ موبائل فون گیا کیسے تو اس کی بھی تحقیقات کرنی ہوگی جو انٹی کرپشن کے ڈیوٹی پر گئے ہیں آئی سی سی کو چاہیے کہ ان کی بھی تحقیقات کرے بلکل اب آئی سی سی کس طریقے سے اس پر ایکشن لیتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ کو بتا دیں آپریشن ورڈ کپ پارٹو میں ہم رات دس بجے ایک بڑے امپائر کا خلاصہ کریں گے اور ساتھی بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس اسٹنگ آپریشن سے کیسے پورے کرکٹ جگت میں ہر کمپ مچ گیا ہے انڈیا ٹی وی پر آپریشن ورڈ کپ دکھائے جانے کے بعد کئی سینئر امپائرس کی پتکریہیں سامنے آئی ہیں پانچ ون ڈے اور ایک ٹیسٹ میں امپائرنگ کر چکے ہیں امپائر ایل پی بابا نے کہا ہے کہ اس خلاصے سے کرکٹ شرم سار ہوئی ہے جو اسٹنگ آپریشن دیکھ رہا تھا اسے میں یہ کہوں گا کسی بھی امپائر کے لیے بہت درباقی بات ہے اور کرکٹر کے لیے بہت درباقی بات ہے ایسا کرکٹ میں ہونا نہیں چاہیے اور امپائرس کو تو یہ میں مانتا ہوں کہ ججی ہی اگر اس طرح کام کرے گا تو پبلی کا کیا ہوگا اور اس حالت میں آپ کو بہت بہت سکر جار ہوں انڈیا ٹیوی کے ہوں کہ انہوں نے دیکھایا ہے اور اسے لوگ سبق لیں گے سکھیں گے کہ اس سے یہ کام نہیں کرنی چاہیے آپریشن ورڈ کپ میں ابھی دو ٹیپ باقی ہیں اس دو ٹیپ میں کون کون سے امپائر ہیں ہوں گے بے نقاب اس کے لیے کیجئے تھوڑا سا انتظار ایک بریک کے بعد بتاتے ہیں